جواد نے اپنی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا کچھ دیر بعد ایک بار پھر بجلی کر کی اس کے ساتھ ہی ہلکہ ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو گئی تھی جواد نے ٹائروں کے نشانات کے سمت میں تقریباً توڑنا شروع کر دیا ایک ہاتھ میں ٹارج اور دوسرے میں پستو لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز رفتاری سے چلتا رہا کچھ دیر بعد بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہم دونوں پر شدید مایوسی تاریہ ہونے لگی شدید اس تراب کے عالم میں جواد نے اپنی ٹارج کے روشنی اس سمت میں دور تک ٹالی جس سمت میں ٹائروں کے نشانات بڑھ رہے تھے اچانک مجھے لگا کہ میں نے جیپ کا ہیولا دیکھ آئے اتر ٹارج کے روشنی ٹالو میں نے اپنی ٹارج کے روشنی کو بھی اس سمت مرتقص کر دیا مجھے فوراں ہی یقین ہو گیا کہ یہ میری آنکھوں کا تھوکہ نہیں ہے وہ یقینی طور پر ہماری ہی جیپ تھی میں نے اپنی ٹارج بند کر کے جیب میں رکھ لی اور اپنے پسٹول کو سنبھال لیا ہم دونوں بڑے مہتات قدموں سے آگے پڑھنے لگے مجھے یقین تھا کہ اگر ہمارے دشمن ہمارے آس پاس کہیں چھپے ہوتے تو اب تک وہ ہمیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا چکے ہوتے یہ محض رسمی سی کاروائی تھی تیز بارش میں پھیکتے ہم کچھ ہی تیر میں جیپ کے پاس پہنچ گئے میرے توقع کے ان مطابقہ میں کسی قسم کے مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیپ کے قریب پہنچتے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہماری ہی جیپ ہے اسے درستوں کی ایک چھوٹے سے چھڑ میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی چاروں طرف کا بھرپور چائزہ لینے کے بعد ہم جیپ کی طرف بڑے حسب توقع جیپ بلکل خالی تھی جواد نے ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ بہ آسانی کھلتا چلا گیا جواد جیپ کے اندر داخل ہو گیا میں نے اپنے سمت کا دروازہ کھولا تو وہ بھی بہ آسانی کھل گیا میں بھی جیپ کے اندر کھس گیا ترہ ترہ کے اندیشوں سے لبریز دل کے ساتھ میں نے جیپ کے اندرونی حصے کا ٹارچ کی روشنی میں چائزہ لیا پچھلی سیٹ پر روشنی پڑھتے میرا دل تھک سے رہ گیا تھا پوری سیٹ خون میں لت پت ہو رہی تھی سیٹ کے کونے میں مجھے مرزا کا بوٹ بھی خون میں ٹوبا ہوا نظر آیا صاف پتہ لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس چکا شدید سخمی حالت میں کوئی شخص موجود رہا تھا میں ایک بار پھر جیپ کے باہر پہلے کھور اندھیرے میں کسی نادیدہ دشمن کو تلاش کرنے لگا وہ لوگ ہم سے زیادہ دور نہیں تھے یہیں کہیں ہمارے آج پاس چاہید وہ اس وقت بھی ہماری نقل و حرکت پر اپنی نگاہیں کارے ہوئے تھے کسی مناسب وقت کے انتظار میں کب ہم گردو پیج سے غافل ہوں اور وہ ہمارے سینوں پر اپنے تیز دھار پنجے کار کر اپنی مکروش چوش سے ہماری آنکھیں نوچ لیں انہوں نے مرزا اور صدیقی کو بھی اسی طرح شکار کیا ہوگا اچانک خات لگا کر خدا جانے اب اس کا کیا حال ہوگا اتنا شدید زخمی ہونے کے بعد اتنا بہت سا لہو پہچانے کے بعد اس کا زندہ رہ جانا بھلا کیوں کر ممکن تھا شاید وہ اندرندوں کے ہاتھوں اپنے جان سے ہاتھ تو بیٹھا قربان ہو گیا اپنے مقدس فرض کی راہ میں اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر چواز نے بھی پچھلی سیٹوں پر بکرے خون کو دیکھا اس کا چہرہ یک لکھ ترزرد پڑ گیا اوف میرے خدا اس نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا اس کا مطلب ہے ہاں شاید مرزا صاحب زندگی کی بازی ہار کے ہیں لیکن میں ان کا خون رائے کان نہیں چانتوں کا میں ان کے قاتلوں کا نام و نشان تک سفائے ہستی سے مٹاتوں کا میں نے چھنگاریاں اڑا تلعہ جمعہ کاف وہ لوگ اگر پاتال کی گہرائیوں میں جا چھوپیں تو بھی میرے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے اپنے پستول کو تیار کر لو جا بات ہے چھپ چھپ کر کاروائی کرنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے اب کھلی جنگ ہوگی کبانگی کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن اس موصلہ دار بارش میں ہم کہاں جائیں گے سردار شاہ مراد کی حویلی اب ہماری منسل ہے ہم اس فلک بوس محل کو موت کا نشان بنا دیں گے شدید غصے کے باعث مجھ اپنے آواز لرستی ہوئی محسوس ہوئی میری بات سنکا جواد چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا پھر اس نے تھیمہ لیاجے میں کہا آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں ذلفکار بھئی خان کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے اپنے پسٹول کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا میرا خیال ہے اب شدید چذباتی حیچان کا شکار ہے اس قیفیت میں انسان کی صحیح فیصلہ کرنے کے صلاحیت کند ہو کر رہ جاتی ہے وہ دل کے فیصلوں کو دماغ پر ترجیح دینے لگتا ہے دل کے فیصلے اکثر و بیستر انسان کے لئے پشتاؤوں کا سبب بن جاتے ہیں میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے غیز و غزب پر قابو پائیں اور پرسکون دماغ کے ساتھ کو فیصلہ کریں چواد کا تھیمہ اور پرسکون لہجہ میرے جلتے بھنتے آساب پر سرد پانی کے چھینٹے کے معنی اثر انداز ہوا یک لقت مجھے فقیر بابا یاد آ گیا وہ بھی مجھے اسی طرح نصیحتیں کرتا رہتا تھا اسے بھی مجھ سے یہی شکایت تھی کہ بعض اوقات میں جوش کو اپنے ہوش و حواظ پر حاوی کر لیتا ہوں تیش کے عالم میں میری اکل میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اس کے نصیحت کے باعث میں نے بسط مشکل اپنی اس کمزوری پر قابو پایا تھا لیکن اس وقت ایک بار پھر وہی کمزوری مجھ پر غالب آنے لگی چواد نے میری خاموشی کا کچھ اور ہی مطلب سمجھا میری بات آپ کو ناغوار گزری ہو تو میں معاصل چاہتا ہوں میرا مقصد آپ پر نکتہ چینی کرنا ہی آپ کی توہین کرنا نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوب سوچ بیچار کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے کسی فیصلے پر پہنچیں آپ کے کہنے کی مطابق اگر ہم انتہ دن سردار شاہ مراد کی حویلی پر چڑھ دھوڑیں تو اس کا منطقی نصیجہ صرف اور صرف ہمارے موت ہوگا آپ سے بڑھ کر اس حقیقت سے کون واقف ہوگا کہ اس کی حویلی دراصل ایک چھوٹا سا کلا ہے جسے تسخیر کرنا قریب قریب نممکن ہے بلفرز ہم اپنی جان پر کھیل کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تحس نحس کر کے حویلی کے اندر پہنچ پی جائیں تو اس بات کی کیا زمانے تھے کہ مرزا اور صدیقی صاحب کو ان لوگوں کی چنگل چڑھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گی میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے ان دونوں کو کسی اور جگہ رکھا گیا ہو شاید اسی حویلی میں جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں تم غلط سمجھے جا بات ہے میں تم سے کتی ناراض نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے میری اہم کانہ حرکت کے سلسلے میں خبرتار کیا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا میں تمہارے موقف سے پوری طرح متفق ہوں ہم مرزا اور صدیقی کی اسی صورت میں کوئی مدد کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود محفوظ نہیں یہ وقت واقعی جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا متقاضی ہے پھر اب ہم کیا کریں اس موصلہ دار بارش میں ہم کیا کاروائی کر سکتے ہیں یہ بارش جہاں ہماری کاروائی کی رہا میں رکاوٹ ہے وہاں یہ ہماری محافظ بھی ہے اس بارش کے باعث ہماری گھات میں بیٹھے شکارے بھی محفوظ پناہ گاؤں میں دوبکنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے ہم ایک بار پھر گاؤں کی طرح چلتے ہیں میں سردار شاہ مراد کی حویلی میں موجود ایک ایسی حسدی سے واقع ہوں جی اس معاملے میں ہماری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے اگر ہم کسی طرح سے اس سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں میں نے اپنے ذہن میں آنے والی نئی حکمت عملی کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا میں پوچھ سکتا ہوں وہ ہستی کون ہے کیا وہ ہستی اتنی اہلیت کی حامل ہے کہ ہماری کچھ عملی مدد کر سکے تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں سردار شاہ مراد کی سگی بیٹی ہے اس کا نام نصیم ہے وہ بہت ذہین حساس اور محبتن لڑکی ہے وہ اپنے باپ کے تمام کالے کرتوسوں سے واقف ہے اور اس کی وطن دشمن سرگرمیوں سے سخت نفرت کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف جاہد کرنا چاہتی ہے یہ تو آپ نے بہت عجیب بات بتائی میں نے پڑھا تو ہے کہ خداوند کریم فراؤن کے کھر میں موسیٰ اتارتا ہے نیکن عملی زنگی میں یہ پہلی مثال دیکھی ہے میں نے اس نے شدید حیرانی کے عالم میں کہا بس اب چل پڑو یہاں سے ہمیں جلد جلد گاؤں پہنچنا ہے میں نے اپنی طرف والا دروازہ کھولتا ہوئے کہا کیا خیال ہے اسی گاڑی میں نہ چلیں گاؤں کی طرف مگر کیسے کیا تم یہ گاڑی میں نے حیران حیران سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا خانز و لفکار بھائی آپ کا یہ خادم اس فن میں تھوڑی بہت صدبد رکھتا ہے میرے میکینیکل دوست نے مجھے بھی چند داؤ پیج سکھا دیئے ہیں جواد نے منکسر لہچے میں کہا بہت کوک تو پھر دیر کیسے بات کی شروع ہو جاؤ جواد فوری طور پر جیپ کے اگنیشن کے تاروں کے ساتھ مصروف ہو گیا میٹار سے روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کاروائی کا بھی بغا اور چائزہ لیت رہا میں نکات سوال کیا تو جواد نے بھی میری دلچسپی کو محسوس کر لیا چنانچہ اس نے رضا کرانا طور پر مجھے سب کچھ سکھانا شروع کر دیا تھوڑی کوشش کے بعد میں پورے طریقہ کار کو سمجھ چکا تھا لو جی کام ہو گیا اس نے مطمئن لہچے میں کہا میرے تاروں کو آپس میں چھوڑا ہلکی سی چنگاریاں اڑیں اس کے ساتھ ہی ایک جھر جھری لے کر جیپ کا انجن بیتار ہو گیا جواد نہر لائرز پہلے ہی بند کر رکھی تھی اس نے نہایت مہر سے جیپ کو درختوں کے چھنڈ میں سے نکالا چنگل کے درمیان میں سے جیپ کے گزرنے کی کوئن جائش نہیں تھی پیازہ جواد نے جیپ کو دوبارہ نہر کے پوچھتے پر چڑھا دیا مجھے جواد کو گاؤں کی طرف جانے والے کچھے راستے کے متعلق بتانا نہیں پڑا نہر کے پوچھتے پر شمال قسم تھے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد وہ چھوٹی سی کچھی سڑک آگئی جس پر بیل کارڈیاں وغیرہ سفر کیا کرتی تھی یہ سڑک ہمارے گاؤں کے پاس سے گزر کر بڑی سڑک سے جا ملتی تھی جواد نے جیپ کوئی سڑک پر موڑ لیا شدید بارش نے کچھے راستے پر کیچڑ ہی کیچڑ پھیلا دیا تھا ہماری گاڑی اگر سخت جان جیپ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو شاید چند گز بھی اس بیڈھب راستے پر نہ چل پاتی اندھیرے کے بعد جیپ کے پہیے کئی بار گڑوں میں پنسے لیکن فوروہیل ڈرائیو ہونے کے باعث جیپ بہ آسانی ان سے نکلنے میں کامیاب ہوگی کہوں سے خاصہ پہلے ہی میں نے جیپ ٹھہرائی قدر سوچ بیچار کے بعد میں نے جیپ کو چھپانے کے لیے مناسب جگہ بھی ٹھوڑ لی وہ ایک متروک رہٹ تھی کوئے میں ریت بھر جانے کے باعث اس کوئے کا استعمال بند کر دیا گیا تھا اب یہ محض ٹوٹی پھوٹی چار دیواری باقی رہ گی تھی جواد نے جیپ اس چار دیواری میں لے جا کر روک تھی ہم دونوں جیپ سے اترے اس کے ساتھ ہی تیز بارش کے تمانچے ہمارے گالوں پر پڑے ہماری آنکھیں بھی اتیار بند ہوتی چلی گی اپنے شیروں کو بچاتے ہم گاؤں کی طرف بڑھنے لگے گاؤں کے نزدیک پہنچتے ہی ہم لوگ مزید محتاط ہو گئے تیز بارش اور اندھیرہ ہم لوگوں کی ٹھال بن گیا تھا اس مرتبہ ہم دوسرے سمجھ سے کاؤں میں تاخل ہوئے میں نے جواد کو بتایا نہیں تھا کہ ہم کہاں چاہ رہے ہیں وہ یقیناً شدید تجسس میں مبتلا ہوگا ہم ذرا دیر کے لیے دم لینے کو ایک دیوار کی آڑ میں ٹھہرے تو اس کے ذہن میں کھلبلی مچانے والے سوالات زوبان پر آ گئے اب ہم کہاں جا رہے ہیں رات کی اس تیسرے پہر میں ہم کیسے سردار شاہ مراد کی حویلی میں پیغام بھیجیں گے یہ بات مت بھولیں کہ آج یہ رات ہم یہاں ایک لاش چھوڑ کر جا چکے ہیں مجھے یاد ہے یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا اس وقت سردار شاہ مراد کی حویلی تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش تو کر سکتے ہیں ہم اس وقت جس گھر کی طرف چاہ رہے ہیں وہ میری جگری یار سرور علی کا گھر ہے میرا دوست سرور علی بھی ان بدوقت سرداروں کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہے سردار شاہ مراد کے بیٹے رتہ سائی نے میری مدد کرنے کے جرم میں اس کی آنکھیں نکال کر اپنے کتے کو کھلا دی تھی آنکھوں سے محرومی کے بعد میرے دوست کو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھکاری بننا پڑا اس کے گھر والے سردار شاہ مراد سے شدید نفرت کرتے ہیں سرور علی کی ماں مجھے بھی اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہے ان کی ایک مو بولی بہن اور پڑوسن فاطمہ سردار شاہ مراد کی حویلی میں کام کرتی ہے اس کی ڈیوٹی زنان خانے میں ہوتی ہے وہ بیوہ عورت ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے سولہ سترہ ورس کی فاطمہ کو رات کے وقت حویلی ہی میں ٹھہرنا پڑتا ہے کیا زورات کے وقت اپنے بیٹی بشیرہ کو اپنی مو بولی بہن کے کھر چھوڑ جاتی ہے میں سرور کی ماں خالہ شیدہ کو سارے بات سمجھا کر حویلی کی طرف پھیجتوں کا وہ حویلی کی چوکیداروں سے کہے گی کہ فاطمہ کی بیٹی کی طبیعت اچانک غراب ہو گئی ہے اور وہ فاطمہ کو بلانے آئی ہے چوکیدار فاطمہ کو بلاتے گے خالہ شیدہ فاطمہ کو اپنے کھر لے آئے گی ہم دونوں فاطمہ کو سب باتیں اچھی طرح سمجھاتیں گے فاطمہ اسی وقت حویلی واپس چاہے گی اور سردار شاہ مراد کی بیٹی نسیم کو ہمارا پیغام پہنچائے گی نسیم بہت ذہین اور سمیتار لڑکی ہے وہ مسلسل اپنے باپ کے کرتوتوں کی ٹو میں لگ رہتی ہوگی مجھ امید ہے وہ اس پھر اسرار حویلی کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور چانتی ہوگی جسے تلاش کرنے کے چکر میں ہم اپنے دوست ساتھیوں کو کھو بیٹھے ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ مردہ اور صدیقی کو بھی اسی حویلی میں لے جایا کیا ہوگا جواز چند لمحوں تک میری باتوں پر غور کرتا رہا پھر اس نے تھیمے لیا جا میں کہا خدا کرے ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر یہ لڑکی نسیم ابھی کوئی کام کی اطلاع پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تو ہماری بہت سے مشکلات ختم ہو سکتی ہیں سرورلی کے گھر کے سامنے بارش کے پانی کا اچھا خاصا جہوڑ بن چکا تھا ہم کیچڑ سے بچتے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے دروازہ کھٹکٹانی کے بجائے میں نے بہتر سمجھا کہ دیوار پاندھ کر اندر خوش چاؤں ان ممکن ہے اس تیز بارش کے شور میں وہ دستک کی آواز سنی نہ پائیں اس کے علاوہ دستک کی بلند آواز آس پاس کے رہنے والوں کے نین بھی اچارٹ کر سکتی تھی چواد کی مدد سے میں نیم بختہ دیوار پر چڑ گیا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شدید بارش کے باعث یہ دیوار زمین بوس نہ ہو جائے یازہ اس گھر کے اندر اتر گیا کیچڑ میں پاؤں پڑھنے کے باعث ہلکا سچپاکا ہوا میں نے آس پاس کا باغور چائزہ لیا اہنوسی وقت بجلی چمکی روشنی کے معمولی سے وقفے میں مجھے گھر کا وسید سہن قالی نظر آیا سامنے ہی چار کمروں کی گتار تھی اس وقت ان چاروں ہی کمروں کے دروازے بند تھی میں کیچڑ میں جمع جمع کر پیر رکھتا بڑے کمرے کی طرف بڑا کمرے کے دروازے کے بلکو قریب پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی ہے اتنی رات کے روشنی کر کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں دروازے پر دستک دینا چاہیے اچانک مجھے اندر سے کسی کے بات کرنے کی آواز سنائی تھی شدید حیرت کے عالم میں میں نے اپنے کان دروازے سے لگا دیئے فوری طور پر تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا البتہ یہ بات میں نے واضح طور پر محسوس کی کہ جو کوئی بات کر رہا ہے وہ شدید حصے میں ہے تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اس آواز کو پہچان لیا وہ کالا شیدہ کی آواز تھی وہ کسی کوئی شدید حصے کے عالم میں کوس رہی تھی مزید چند الفاظ میری کان میں پڑے مجھے معلوم ہو گیا کہ کالا شیدہ کی کالیوں کا نشانہ سردار شاہ مراد ہے میں نے اپنے آواز کی تمام قوتیں سمات پر مرکوز کر دی تب پہلی بار میرے کانوں میں ایک مربوط جملہ پڑا خائوے شاہ مراد تو کتے دی موت مرے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اپنے بیٹے پر ہونے والے ظلم کے سلسلے میں سردار شاہ مراد کو بدعائیں دے رہی ہے لیکن اس کے اگلے ہی جملے نے مجھے پوری طرح چھونکا دیا خائوے میڑے پتر سیفل میں تینکو کیٹ جواب دے سا مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کسکتی و محسوس ہوئی اندر سے آواز اب سسکیوں اور ہچکیوں میں بدل چکی تھی اس آواز کے ساتھ ہی میں نے کئی اور نسوانی آوازوں میں بھی سسکیہ سنی جیسے وہ سب مل کر کسی کے موت کا ماتم کر رہی ہیں میرا دل دہل کر رہے گیا مجھے مزید برداشت نہیں ہو سکا میں نے آہستگی سے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹا دی اندر سے آنے والی سسکیوں کی آوازیں یکلخت بند ہو گئیں کچھ دیر اندر مکمل خاموشی رہی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا چاہی دن اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا اس طوفانی موسم میں اتنی رات کا ایک کون دروازہ کھٹ کھٹا نے آ گیا لیکن کھر کے بیرنوی دروازے میں تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے قدر توقف کے بعد میں نے ایک بر پھر دروازے پر دستک دی کچھ ارباد دروازے کے پیچھے سے ایک سہمی سہمی سی آواز اپری کہ کون ہے اس آواز کو پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لکھا میں ہوں خالہ تمہارا بیٹا سیفل کہ کون اندر سے ایک بر پھر حیرانوں پریشان سی آواز اپری اس کے ساتھ ہی خالہ شیدہ نے میری آواز واضح طور پر پہچان لی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا خالہ شیدہ نے لمحہ پر میری چہرے پر نظر جمعائی پھر اس نے والیانہ انداز میں میری چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا میرا سونہ میرا لال میرا سیفل میری کمرے میں داخل ہوتی وہاں کھلبلی سی مچ گئی سرور علی کی بہنیں اپنے اپنے دھپٹے سنبھالتی فرشی بستروں پر سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ سب میری گرد جمع ہو گئی خالہ کچھ دیر تکوالے آنا انداز میں مجھ سے شفقت و محبت کا اظہار کرتی رہی پھر یکلت اس کے چہرے کے تاظرات پتل لگے اس کے آنکھوں سے شدید خوف چلکنے لگا تو تو یہاں کیوں آگیا سیفل بیٹے یہ پاگل کتے تجھے قتل کر دیں گے بلکل اسی طرح کے ردعمل کا اظہار چچا مہرداد اور مہرنبی کیا تھا میں اس کی کیفیت کو نظر انداز کر کے شدید ازدراب کے عالم میں کہا تم میری فکر چھوڑو خالہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو تم پر کون سی تازہ آفر ٹوٹی ہے میری بات سن کر خالہ شیدہ کا چہرہ کوری لٹھے کی مانت سفید پڑ گیا وہ پٹی پٹی آنکھوں سے میرا موہ دیکھنے لگی میں نے اسے چھنچوڑتے ہوئے پوچھا مجھے بتاؤ خالہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو خالہ شیدہ پتر کی بدھ کی طرح ساکت و سامت کھڑی رہی میں نے اسے ایک بار پھر بری طرح چھنچوڑ دیا تمہیں خدا کا واسطہ خالہ مجھے سچ سے بتا دو تم رو رو کر مجھے کیوں پھکارتی رہتی ہو میرے سوالات کا خالہ شیدہ پر صرف اتنا اثر ہوا کہ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سے زردی کھل گئی اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں سرور کی سب سے بڑی بہن کی طرف متوچہ ہوا تم بتاؤ شریفہ یہ کیا معاملہ ہے میرے سوال سن کر شریفہ کے چہرے کی رنگت بھی اڑکی اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ محض ہونٹ ہلا کر رہ گی جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنت رہی ہوں بتاؤ شریفہ میں نے سخت لحظہ میں پوچھا وہ مزید مضاہمت نہیں کر سکی الفاظ اس کے موں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے رکھے وہ سیفل بھائی سردار مراد کے شاہ مراد کے کارندے میں مہران کو اٹھا کر لے گئے نہیں فولاد کو ایک بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر اندھاز سمجھا جاتا ہے لیکن آگ کی طاقت کے سامنے اس کی ساری سختی اور مضبوطی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور یہ موم کے معنی پیکلنے لگتا ہے میری بھٹی کی آگ نے کتنی ہی بار فولاد کی سرکشی کو مایا کی شکل دی تھی لیکن بھٹی کی بھڑکتی آگ ہمیشہ میرے سینے میں بھڑکنے والی نفرت اور انتقام کی آگ سے شکست کھایا کرتی تھی اس آنسو بہاتی رات کوئی ایک بار پھر میرے سینے میں نفرت اور انتقام کی بھٹی دیکھ اٹھی میرے وجود سے بلند ہونے والے لپ لپاتے شولے آزمان کو چھونے لگے مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کم میرا پسٹول میرے ہاتھ میں آیا اور کم میں کمرے کے بند دروازے تک پہنچ گیا میرے دماغ کی دیواروں سے بار بار ایک ہی صدا ٹکرا رہی تھی مہران 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 میں نے مشینی انداز میں دروازے کی اندرونی کنڈی پر ہاتھ آلا ان اسی وقت کسی استخوانی ہاتھ کی نوکتار انگلیوں نے میرا شانہ پکڑ کر بری طرح چھنچ اٹھالا خوش کر پتر سیفل ایک لرزتی ہوئی آنسو بھری آواز نے مجھے سرزش کی میں نے شراتے اڑاتے شولوں سے مو پھیر کر خالہ شیدہ کی طرح دیکھا میرے کیفیت دیکھ کر وہ بری طرح بھوکھلا کے اس نے میرے دونوں شانے پکڑ کر مجھے بری طرح چھنچ اٹھالا خوش لاکر پتر سیفل اس کی آواز میں رنج کے ساتھ تشویش کا انصر بھی شامل ہو گیا اس نے ہم نے بیٹیوں میں سے کسی کو پانی لانے کو کہا پانی آیا اور میں نے خود کار انداز میں جست کے بڑے سیکرٹورے کو ایک ہی کھونٹ میں خالی کر دیا پانی نے میرے سینے کی تپش پر تو نہیں البتہ دماغی ترجائے حرارت پر کسی حد تک اثر کیا میرے دماغ کے سوچنے سمینے کے صلاحیت ایک بار پھر لوٹنے لگی میری آنکھیں ایک بار پھر اپنے آس پاس کا منظر دیکھنے لگیں میں نے دیکھا کہ ان تمام گھر والوں کی نظریں میرے ہاتھ میں موجود پستول پر شمی ہوئی ہیں ان کی آنکھوں سے جھلکتی دہشت کو دیکھ کر میں نے جلدی سے پستول اپنی جیکٹ کے چھے میں رکھ لیا یہ کیسے ہوا خالہ ہے میں نے اپنی آواز کے لرزش پر کابو پاتے ہو پوچھا انہوں نے مہران کو کیوں اغوا کیا اور کس کے حکم سے کسی نے اس کنجر بختیار کو قتل کر دیا ہے اس وقت شمی کو مہارن اس کے ساتھ موں کالا کر رہی تھی اس نے جا کر حویلی میں چور شرابہ ڈال دیا تو اس کا کہنا ہے کہ وہ قاتل کو پہچانتی ہے اس نے کالا شیدہ بات مکمل کرتے کرتے رک گئی قدر توقف کے بعد اس نے بات پوری کی وہ لچھی تیرا نام لیتی کہ وہ کہتی کہ تم اور ایک داڑی والا بننا پستول لے کر زبردستی بختیار کے کھر میں گھسے تھے تمہارے ساتھی نے پستول کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ بختیارہ مرا پڑھائے اس نے اپنے سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھا اسے معلوم تھا کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے اس کے باوجود اس نے براہ راست میرا نام نہیں لیا خانق قالا بتاؤ پھر کیا ہوا میں نے بے کراری سے پوچھا شمی کو مہارن کی اطلاع نے حویلی میں کھل بھلی مچا دی سردار شاہ مراد کی غیر موجودگی میں حویلی کے معاملات نصر اللہ میری جل سنبھالتا ہے اس نے فوراں تمہاری تلاش میں آدمی توڑا دیئے جب تم نہیں ملے تو اس نے بندے بھیج کر تمہارا چچا مہرداد اور مہران کو اٹھوا لیا لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا خالا میں نے پیچھو تاب کھاتے ہو پوچھا وہ بندماش بڑھ کے مارتے تمہارے گھر گئے تھے تمہارے گھر کے دروازے پر انہوں نے کئی ہوائی فائر کی بارش کے باوجود کئی لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے تمہیں گندی گندی کالیاں بگتی ہوئے کہا کہ وہ تمہاری نسلوں کو مکا دیں گے سارے گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے راہ روکتا ایک تمہاری گلی کا کتہ لبہ تھا جو ان پر بھونکا تھا اس پیچارے کو ان ظالموں نے گولی مارتی خالا شیدہ بات ختم کرتے کرتے ایک بار پھر جھجک کر کاموش ہو گئی